نمشکار دوستو پھر سے سواگت ہے آپ کا میری چینل پر آج میں آپ کے ساتھ جو دو ڈی آئی وائی شیئر کرنے والی ہوں وہ بھی میں نے بیکار کی چیزوں سے ہی بنائے ہیں بیکار سے میرا مطلب ہے جن چیزوں کو ہم فیک دیتے ہیں اور وہ جو چیزیں میں نے تیار کی ہیں وہ میرے گھر میں بہت یوز ہونے والی ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو پلاسٹک کا شیشہ آپ نے دیکھا یہ پہلے سب کی گھر میں مل جائے کرتا تھا تو میرے گھر میں بہت پہلے سے رکھا تھا اس کا شیشہ نکل گیا تھا تو میں نے اسے سمحال کے رکھا تھا کہ میں اسے کہیں یوز کروں گی تو اسے میں نے اس طرح سے ایک لکڑی کے ٹکڑے پر سینٹر میں چھپکا لیا یہ جو لکڑی کے پیسز ہیں یہ میرے پاس کافی سارے رکھے ہیں میرے پڑوس میں اچھلے ہفتے ان کے گھر پر کام چلا تھا تو انہوں نے اس طرح کے چھوٹے موٹے پیسز سائیڈ میں جلانے کے لئے رکھ دیئے تھے تو میں وہیں سے کافی سارے اٹھا لائی ہوں تو باقی پیسز بھی آپ آگے آنے والے دی آئی وائی میں دیکھ پائیں گے تو پھر میں نے اس کے اوپر کر دیا پہلے وائٹ کلر اور اس کے بعد یہ پیارا سا بلو کلر اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر پینسل سے کچھ لوٹس اور اس کے لیفز اور ٹہنیا وغیرہ ڈراؤ کی جو ویڈیو میں نظر تو نہیں آ رہی ہیں لیکن سامنے سے دکھ رہا ہے اور پھر میں نے بنایا ریڈ کلر میں وائٹ کلر مکس کر کے اس طرح سے پنک کلر اور پھر وہ جو میں نے ڈراؤنگ بنائی تھی اسی کے اوپر برش کی ہیلپ سے میں نے یہ لوٹس ڈراؤ کرتی چلی گئی کچھ کلیاں اور کچھ فول اس کے بعد میں نے لیا میرے پاس دو گرین کلر کے شیڈ رکھے تھے لائٹ والا مجھے زیادہ لائٹ لگ رہا تھا اور ڈاک والا مجھے زیادہ ڈاک لگ رہا تھا تو میں نے کیا کیا دونوں کو مکس کر لیا تو پھر مجھے پرفیکٹ سا شیڈ مل گیا اسی کی ہیلپ سے میں نے پھر اس کی کچھ پتیاں اور ٹہنیا وغیرہ بھی بنا لی تو آج کی ٹی آئی وائی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں یوز ہونے والا سارا ہی سامان اگر آپ کلرز کو چھوڑ دیں تو وہ سب کبار ہی تھا تو اسی کو یوز کر کے میرے دو بہت ہی خوبصورت سے ڈیکوریٹیو پیس تیار ہو گئے اور جو دوسرا والا ڈی آئی وائی ہے وہ تو آپ دیکھیں گے کہ میرے گھر میں بہت یوز ہونے والا ہے اور اس کی مجھے کافی سمیں سے ضرورت بھی تھی تو میں نے وہ خود ہی اپنے لے تیار کر لیا تو پھر اس طرح سے ہی پتلے برش کی ہیلپ سے میں نے جو ڈرائنگ بنائی تھی اس کو ساری ڈرائنگ کو آٹلائن دے لیا تو اس کے لئے پھر میں نے دارکر شیڈ کا یوز کیا گرین کے لئے میں نے گرین والا ڈرک لے لیا اور یہ جو پنک کلر کے فلار میں نے بنایا تھا اس کے لئے میں نے ریڈ کلر سے آٹلائنگ دے لیا تو اس طرح سے ایک بیکار سا لگڑی کا ٹپڑا اور ایک ٹوٹا ہوا شیشا دونوں نے آپس میں ملکے ایک خوبصورت سا ڈیکوریٹی پیس تیار کر لیا اب چلتے ہیں دوسرے ڈی آئی وائی کی طرف تو جب میں راستے سے گزر رہی ہوتی ہوں تو مجھے اس طرح کے چپٹے کول تیڑھے میڑھے پتھر اگر مجھے خوبصورت سا کوئی دکھ جائے تو میں اسے اٹھا لیتی ہوں کہ لگتا ہے میں اس کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بنا ہی لوں گی تو آج وہی دماغ میں جو کچھ میرے چل رہا تھا تو اسی کو create کرنے کے لئے پھر میں بغل کے کھیت سے یہ چھوٹی موٹی تہنیا بھی اٹھا لائی اور جو مجھے بنانا تھا اس کو ایک روپ دینے کے لئے میں اس طرح ایسے تہنیاں اور پتھروں کو پہلے ووڑ کے اوپر رکھ کے دیکھ رہی تھی کہ پہلے وہ جو میں بنانا چاہ رہی ہوں وہ ٹھیک سے بن جائے تو پھر ہی میں paste کروں کیونکہ ایک پر paste کر دیا تو پھر وہ اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہوگا تو ایسے رکھنے کے بعد جب مجھے لگ رہا تھا کہ ہاں یہ اب دیکھنے سے ٹھیک لگ رہا ہے جیسے یہ تہنیاں میں اس طرح سے جپکانا جا رہی تھی کہ یہ تھوڑا سا ایک پیڑ کا روپ لے لے اور اس کے نیچے کچھ پتھر میں نے جپکا دیئے اور پھر یہ کچھ میں figures بنانا چاہ رہی تھی تو پہلے میں نے پتھر رکھ کے دیکھ لئے اور جب مجھے لگا میں sure ہو گئی کہ ہاں جو میں بنانا چاہ رہی ہوں وہ دیکھ رہا ہے یہ تو پھر میں نے اسے glue سے paste کر دیا تو paste کرنے کے لئے میں نے fabical essence کا یوج کیا ہے اور آپ مجھے دیکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو ایسے دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا بنا رہی ہوں اس کے علاوہ میں نے سائیڈ میں ایک ٹہنی اور لگائی اور اس کے اوپر بھی میں نے دو figure اور بنائے ہیں اس طرح سے میں نے ایک فیملی دیار کر لی ہے تو اس کے بعد جب یہ میرا complete ہو گیا stone کا کام تو میرے پاس کافی پہلے میں نے ایک ڈی آئی آئی کے لئے چوٹ روپ مانگائی تھی تو وہ میرے پاس رکھا تھا تو اسی کو سائیڈ میں لگا کر میں نے یہ سائیڈ بھی فینش کر لی کیونکہ وہ کناری تھوڑا سا ادھوری سا لگ رہا تھا تو روپ لگانے کے بعد تھوڑا سا وہ فینشنگ سے آ گئی ہے اس کے بعد بلاک کلر کی مارکر سے میں نے اس پر فیملی سے ریلیٹیڈ ایک پیارا سا کوٹ بھی لگ دیا تو اس طرح سے یہ میرا ایک اور ڈی آئی وائی بن کے تیار ہو گیا لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس کو یوز میں بھی لانے والی ہوں تو اس کے لئے میں نے ہمیں آن لائن کچھ ہک آرڈر کیے تھے مجھے ایک ہک دس روپے کے آس پاس کا پڑا تھا اگر میں کوسٹنگ لگاؤں تو وہ ہی والے ہک میں نے کیا کیا تین اس بورڈ کی نیچے پیسٹ کر دیا وہ سٹیکر والے ہک ہوتے ہیں اور وہ خود سے پیسٹ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے تھوڑا سا گلو بھی اس میں اپلائی کر دیا تھا تو چلیے اب دیکھ لیتے ہیں میرے ڈی آئی وائز کے فائنل لک تو دیکھیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے بلو کلر کے اوپر پنک کلر ہے نا بہت اچھے سی کھلکے آ رہا ہے تو یہ تو میرا ایک والڈ ڈیک اور پیسٹ تیار ہو گیا ہے جس میں چاہو تو آپ اپنا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہو آتے جاتے اور دوسرا دیکھیں یہ والا ڈی آئی وائی تو اس کے نیچے جو میں نے ہک لگائے ہیں نا تو وہ میں نے گلو سے پیسٹ کر لی تھے اس طرح کے یہ آن لائن میں نے ہک مانگایا تھے تو تیس روپے کے بس یہ ہکی ہی لگے ہیں اس میں باقی سب کچھ تو فری کا ہی ہے یہ ہارڈ شیپ کا سٹون بلکل پرفیکٹ میچ کر گیا نا اس جگہ پہ تو رینڈم لی اٹھائے ہوئے پتھر تھے لیکن اپنی جگہ پر کتنے اچھے سے فٹ ہو گئے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئی چیزیں تو ہمیں اچھی ہی لگتی ہیں اور کبار سے اگر اتنا اچھا جگار ہو جائے تو الگ ہی خوشی ملتی ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو دونوں میں سے کونسا ڈی آئی وائی زیادہ پسند آیا مجھے تو کیرنگ ہولڈر کی بہت زیادہ ضرورت تھی تو میرا تو کام بن گیا میں پھر ملوں گی ایسے ہی کچھ نئے آئیڈیاز کے ساتھ تب تک کے لئے بی کرییٹیو بی پروڈکٹیو تھینکس فور وچنگ اور ہاں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بھی نہ مجھ چاہیے گا تھینک یو تھینکس فور وچنگ